اس وقت ہمارے ساتھ انجمن فلائی حجاج کے سینئر رزاکار بھائی زہور اٹیچی والے موجود ہیں آپ کو معلوم ہے حج سیزن دوہزار بھائیس شروع ہو چکا اور اس کی ساری تیاریں چل رہی ہیں اور اب تو ابھی تک لوگو یہ سے ششوپن میں تھے کہ آخر کتنی قیمت ہوگی کیا حجی سے لیا جائے گا تو وہ بھی رقم کھل گئی ہے غالباً تین لاکھ نوہزار کی آس پاس سمتنگ ہے تو حجی جی یہ جو رقم آئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا اور آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص کر اسٹیٹ ہج کمیٹی سے اور سینٹر ہج کمیٹی کے حوالے سے دیکھیں سینٹر ہج کمیٹی سے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ہماری سینٹر ہج کمیٹی بمبئی انکمپلیٹ ہے یعنی کہ اکیس امبر ہوتے تھے اب دس گیارہ کا انہوں نے چناؤں کرا ایک تو بات یہ جب وہ آدھی لنگلی لولی آپ کمیٹی بناوں گے تو اس میں ڈیسیزن کیسے لیا جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ تین لاکھ نوہزار جو انہوں نے رکھے ہیں اس میں ہمیں بہت اتراز ہے ہم اس کا پروٹیس کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ ایک لاکھ دس ہزار روپے میں عمرہ ہو رہا ہے تو یہ دو لاکھ بیس اے روپے کر دو دو لاکھ بیس اے ڈھائی کر دو ڈھائی نہیں پہنے تین کر دو تین نبے یہ ہے یہی ہے مطلب یہ ہے کہ جو حالات کینڈیمک ہوئے یہاں پہ جیسے بھی حالات ہندوستان میں پیدا ہوئے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہیں لوگوں کا پیسہ نہیں ہیں پھر اتنا بھاری مطلب یہ ہے کہ بوش حاجیوں کے اوپر ڈالا جانا میں سمجھتا ہوں کہ ان مناسب ہے دوسری بات یہ ایک سن نبے پچھانوے کے اندر حاجی کو مطلب یہ ہے کہ جو ریال ملتے تھے اکیس سو ریال ملتے تھے جب مہنگائی اتنی بڑھ گئی اب تین لاکھ نبے ہزار روپے کر رہے ہیں تو میرا مہن اعتراض یہ ہے کہ وہ حاجی کی قیمت کیوں نہیں بڑھائی جا رہی مطلب کم سے کم کم سے پانچہ ریال تو ہونے چاہیے چلنے جو پہلے ملتے تھے وہی چلنے اکیس سو ریال مطلب سنائیں وہی دیں گے جو دیتے چلے آئیں تو میرا ایک مطلب مختار آباد نقوی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے اور بزارت خارجہ اور سینڈر اچکیمیٹی سے درخواست تھے کہ اس پہ غور کیا جائے اور اس رویہ کو بدلا جائے کیونکہ مہاں جب ہم گئتے ہیں سن چھانوے میں تو پانچ روپے کے پانچ ریال کے اندر روڈل میں کھانا ہر چیز پانچ ریال ملتی تھی آج آپ چلے ہو بارہ ریال سے جیسٹریہ لگ ہے تو ہمارے حاجی کے ساتھ اتنا مطلب سوتیلہ بڑھتا ہو کیوں ہو رہا ہے سمجھ لیے گا تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ایک لاکھ دس زار میں عمرہ ہوتا ہے اس میں چلو پانچ دن کا مطلب آپ لگا لو کہ جی حاج بچ کیا ہو اسے ڈبل کر لو تو کہنے کا مقصد یہ ہے حاج کمیٹی کو سوچنا چاہیے اور حاجی کو میرا ماننا یہ ہے کہ سینڈر حاج کمیٹی مطلب پورے ہر سیجن کو کمرشلائز کرنا جا رہی ہے اس کو مذہبی طور پر سمجھنا چاہیے ایک آستہ ہندوستان کے اندر سب مذہبوں کی جو ایک ریسپیکٹ ہے اور جو انہوں نے مطلب یہ کٹیگریز دے رکھی ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہے حاجی جی اسٹیٹ حاج کمیٹی کے بارے میں کیا آگیا ہے نہیں اسٹیٹ حاج کمیٹی تو دیکھی دی وہ کارندے ہیں ان کے کہ انہوں نے سینٹر حاج کمیٹی کے لیکن یہاں اسٹیٹ حاج کمیٹی میں جب مختار صاحب چیئرمن بنے ہیں تو انہوں نے اپنی پرنسل میرا ماننا ہے ہم نے تو مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ کہ سمجھ لیں جب سے حاجیوں کی خدمت دلنی میں شروع ہوئی ہے ہوای جات سے جب سے جب سے ہم 35 سال سے جوڑے ہوئے ہیں ہم نے بہت سے چیئرمن دیکھیں لیکن ان میں کچھ مطلب یہ ہے کہ اکیڈمیک سلائیت ہے انہوں نے اپنی سلائیوں تو کہ اوپر مطلب یہ ہے اچکمیٹی میں جو بھی مطلب یہ کہ انہوں نے کر رہا ہے میں ان کے لئے دعا کو ہوں کہ اللہم یا ان کو سرخرو کرے اور حاجیوں کو جتی بھی مطلب فیضلیٹیز یہ دے سکتے ہیں دیں سمجھ لیے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاجیوں کے ساتھ یہاں تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی خدمت کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے ہوای جات میں جانے کے بعد تو حاجی بھائی اللہ کے سوار ہوتا ہے سمجھ لیے گا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اب اس میں ان لوگ یہ کہنے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے رول اس اچکمیٹی کے اندر اسٹیٹ اچکمیٹی کے اندر رول ہے مقتار صاحب کا دوسری بات مقصد یہ ہے کہ ہر بار ہر سال ہم تو کہہ رہے ہیں ہر سال یہ وائدہ کیا کیا نام لے دیں تمہارے یہ جو عمران صاحب ہیں انہوں نے ہر ہر مطلب ہر سال یہ وائدہ کر رہا کہ اگلے سال آپ کو نیا ہجاؤز ملے گا ارے ہجاؤز کیا ملے گا انہوں نے ساری مسلم سوسائیٹی جو ہیں سبوں کو مطلب ہرسٹیش کر رکھا ہے اور کوئی پرسانحال نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تو ایک دیگر بات ہے میرا درخواست سینٹر کمیٹی سے کہ اس طرح اور کیا جائے اور حاجی کی مہا کے جو پیسے ہیں وہ سہولتے ان کو فرام کی جائیں دیکھیں یہ تھے حاجی جی انہوں نے بلکل صحیح بات کہی ہے کہ مہنگائی واقعی میں بڑھ گئی عمرہ ایک لاکھ دس ہزار میں ہو رہا تو دبل کر لیجئے تبل کر لیجئے تین لاکھ نوی چلیے یہ بھی اگر بات مانتے ہیں تو اس کے علاوہ جب پچھانوے چھانوے میں جاتے تھے تو اس طرح حاجی کو جو ریال ملتے تھے آج بھی وہی ریال ملائے کم سے کم اگر حاجی کے پیسے زیادہ ہوئے ہیں تو ریال بھی ہونے کیونکہ مہنگائی جب سے اب تک زمین آسمان کو چوچو ہے تو سینٹر ایچ کمیٹی سے انہوں نے یہی درخواست کیے کہ ہمارے جو حاجی ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہئے تیلی سے امرہ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں